بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ناظرین میں ہوں جاوی چوہدری خواتین ازرات حضرت عویس کرنی رضی اللہ عنہو واحد صحابی ہیں جنہیں زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا لیکن یہ اس کے باوجود صحابی بھی کہلاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسال سے قبل اپنا خرقہ مبارک بھی ان کے نام کر دیا تھا حضرت عویس کرنی یمن کے گاؤں کرن میں پیدا ہوئے آپ نے کرن میں رہ کر اسلام قبول کیا اور والدہ کی بیماری کی وجہ سے مدینہ تشریف نہیں لاسکے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے یہ جاننے کے لیے دو واقعات کافی ہوں گے انیس مارچ چھے سو پچیس اسوی میں اہد کے مقام پر مشرقین اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی یہ جنگ غزوہ اہد کہلاتی ہے اس جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا یہ خبر اڑتے اڑتے جب کرن پہنچی تو حضرت عویس کرنی رضی اللہ عنہ ہو تڑپ اٹھے اور پتھر مار کر اپنا ایک دانت توڑ دیا دانت توڑنے کے بعد آپ کو محسوس ہوا ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید ہونے والا دانت یہ نہ ہو چنانچہ آپ نے اپنا دوسرا دانت بھی توڑ دیا پھر محسوس ہوا شاید یہ بھی وہ دانت نہ ہو چنانچہ آپ نے اپنا دیشرا دانت بھی توڑ دیا لیکن آپ کو اس کے باوجود قرار نہ آیا چنانچہ آپ نے اپنے سارے دانت ایک ایک کر کے توڑ دیئے اور باقی پوری زندگی دانتوں کے بغیر گزار دی آپ دوشرا واقعہ بھی ملاحظہ کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا حضرت عویس کرنی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دخواست کی کہ آپ مجھے مدینہ کی سرحد پر آ کر ملیں حضرت عمر نے پوچھا مدینہ کی سرحد پر ملنے کی کیا ضرورت ہے آپ مدینہ تشریف لے آئیں اس پر حضرت عویس کرنی نے تڑپا دینے والا جواب دیا آپ نے فرمایا عمر میں اس مٹی پر کیسے پاں رکھتا ہوں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفن ہے خواتین رات یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے عشق اور ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی سطح پر عویس کرنی ہے ہم زندگی میں ہر بات ہر ایشو پر سمجھو تا کر سکتے ہیں لیکن جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا سوال آجاتا ہے وہاں ہمارے تمام ثبت ٹوٹ جاتے ہیں وہاں ہم ہوش و حواظ سے بیگانہ ہو جاتے ہیں دنیا میں کوئی شخص اپنے دانت نہیں توڑتا لیکن اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی بات ہو تو شاید ہم سب اپنے اپنے دانت توڑ دیں کیونکہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈھلے ہوئے لوگ ہیں لیکن بدقسمتی سے یورپ اور امریکہ سمیت مغربی دنیا کے لوگ آج تک ہماری اس محبت سے واقف نہیں ہو سکے چنانچہ یہ لوگ ہر دو اڑائی سال بعد ہمارا سبت اور پرداشت چیک کرتے ہیں یہ لوگ ہمارے رسول کی ذات پر حملے کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی برداشت ہے اور ان حملوں کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پورے حالم اسلام میں آنکھ لگ جاتی ہے ہماری چودہ سو سال کی تاریخ ایسے ہزاروں واقعات سے بھری پڑی ہے آپ پچھلے دو دن کی مثال لیچے ایک یہودی فلم ساز سیم بازیل نے انو سینس آف مسلم کے نام سے ایک اور متنازع فلم بنا دی اس فلم کا محرک فلوریڈا کا متعاصب پادری ٹیری جونز تھا اور سو سے سائز یہودی تاجوں نے اس فلم کو فنڈ کیا اس فلم میں بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئے ٹیری جونز نے این نائن الیون کے دن اس فلم کا ٹریلر چلوا دیا جس کے ردعمل میں پوری اسلامی دنیا میں آگ لگ گئے کل لیبیا میں عوام نے امریکی سفارت خانے پر حملہ کیا اور سفیر کو قتل کر دیا آج مصر لبنان اور تیونس میں بھی ہنگامے شروع ہو گئے اور امریکی حکومت اپنے سفارت خانوں کی سیکیورٹی بڑھانے پر مجبور ہو گئے میرا خیال ہے یورپ اور امریکہ کو اس غصے سے مسلمانوں کے جذبات کو سمجھ جانا چاہیے اور انہیں اپنے قوانین میں ترابیم کر کے اپنے آرٹسٹوں رائٹرز شائروں اور فلم سالوں کو پابند کر دینا چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی ذات پر کسی قسم کا کیچڑ نہ اچھا لیں اگر مغرب نے یہ قانون نہ بنایا تو مجھے خطرہ ہے کہ مسلمانوں اور جہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان موجود خلیج بڑھ جائے گی اور یہ خلیج کسی بھی وقت تیسری جنگ عظیم کا باعث بن جائے گی خوات حضرات آج ہماری قوم اسمبلی نے بھی اس قستاخانہ فلم کے خلاف قراداد مذہبت پاس کی پارلیمنٹ کو قراداد سے ذرا سا آگے بڑھ کر امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاج بھی کرنا چاہیے آج کراچی میں جل کر مرنے والے تین سو ورکرز کے بارے میں بھی قراداد پاس ہوئی لیکن پارلیمنٹ کو اس ایشو پر بھی قراداد سے چند قدم آگے بڑھانا چاہیے اور قانون پر عمل درامت کا بندوبست کرنا چاہیے نگران وزیر اعظم کا ایشو بھی الہستہ جا رہا ہے ساتھ نام جاری ہو چکے ہیں لیکن سیاسی جماعت نگران وزیر اعظم پر متفق ہوتی نظر نہیں آتی اگر ہم یہ چھوٹا تا مسئلہ بھی حل نہیں کر سکتے تو ہم ملک کے بڑے بڑے مسائل کیسے حل کریں گے آپوزیشن لیڈر شوزی نسار کی طرف سے میڈیا کو خریدنے کے الزامات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ کوئی پروف پیش نہیں کر پا رہے الزامات کے یہ سرسرہ بھی تب تھمے گا اور سندھ میں ولدیاتی نظام پر ڈیٹ لاغ ختم ہو گیا گزر چاری ہو گیا اور آئندہ چند گھینچوں میں اہم عودوں پر تائین آتی ہو جائے گی اور مستوم میں بھی دس مزدور مار دیا گیا سندھ کے بعد بلوچستان بھی سوق میں ڈوب گیا ہم آج کے پروگرام میں تمام ایشیوز پر بات کرنے کی کوشش کریں گے ہمارا آج کا سوال نوٹ کر لیجئے کیا نگران وزیر اعظم پر تمام پارٹیوں کا اتفاق ہو جائے گا ہمیں فیس بک اور ٹو فور سیون پر جواب تیچے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدوئی خوش آمدوئی خوش آمدوئی ہمارے صاحب تشویر وقت ہیں شفقت محمود صاحب سیکیٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے صاحب دوسرے مہمان ہیں تسنیم احمد قریجی صاحب پانی اور بجلی کے وفاقی وزیر مملکت ہیں ساری وفاقی وزیر نہیں ہیں پاکستان پیورز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق اور ہمارے تیسرے مہمان ایسن اکبال صاحب انڈیکٹری سیکیٹری جنرل ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سب سے پہلے ایسن صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ نگران وزیر اعظم کا ایشو کیونکہ بہت زیادہ علشتہ چلا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وجہ سے یہ علشت رہا ہے تو آپ اس مسئلے کو سٹیٹل کیونے ہی اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہی کی مرضی کا نگران وزیر اعظم ہونا چاہیے کتن ہم نہیں یہ چاہتے ہم اس میں چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے سے ہو چونکہ اب جو بیسنی ترمیم ہے جاوید چوزی صاحب آپ تو ایک دانشور ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جو قانون ہے قانون یہ کہتا ہے کہ نگران وزیر اعظم یا کیر ٹیکر سیٹ اپ کسی کی بھی مرضی سے نہیں آ سکتا اس کی دو ہی صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ان ناموں پر اتفاق رائے ہو جیسا کہ چیف الیکشن کمیشنر کے نام پر اتفاق ہوا اور اگر یہ اتفاق رائے نہیں ہوتا تو پھر جو کمیٹی ہے نگران حکومت کے لیے برابر برابر حکومت اور اپوزیشن کی اس کے پاس معاملہ جائے گا وہ بھی نہیں کر سکتی تو یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا جو کہ ایک نگران اب اس وقت ازاد الیکشن کمیشن ہے اور اس الیکشن کمیشن پر سب اتفاق کرتے ہیں تو وہ الیکشن کمیشن اپنی ثواب دیت کے اوپر نگران حکومت میں بنا جائے گا لہٰذا اس میں کیا اپوزیشن کی مرضی ہے کیا حکومت کی مرضی ہے وہ سوال ہی ختم ہو گیا اچھا نام کون کون سے آپ نے ابھی تک فیصل کرتی اس وقت مختلف نام کچھ تو میڈیا کے اندر آ چکے ہیں لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ان ناموں کو بہت زیادہ ڈسکس کرنے سے ان کے کنسنسس کا متاثر ہو سکتی ہے پسر دیکھئے سردار اتاولہ منگل آپ نے پیش کیا نام یہ ہے قاضی حسین احمد صاحب یہ آپ نے پیش کیا نام میں محمد اچک زائی یہ تو آپ نے پیش کیا نام ہم نے نام پیش کیا اور ہماری کوشش یہ ہے کہ چھوٹے صوبوں سے یا بالخصوص بلوچستان سے اگر کسی شخصیت پر اتفاق ہو سکے تو وہ بہت اچھا ہوگا لیکن اس وقت ابھی میں سمجھتا ہوں نام ڈسکس پبلکلی کرنے کا مرحلہ نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نام جس پر اتفاق ہو سکتا ہے وہ میرے کہنے سے یا کسی اور کے کہنے سے یہ لگے کہ ہماری انکلینیشن ہے کتنے نام آپ نے پیش کیا چھے سات کتنے ہم نے تقریباً سات یا نو کے قریب نام ہیں جو مختلف جماعتوں کو فلوپ کیے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے دو یا تین پر اتفاق ہو دو ہو سکتا ہے آپوزیشن پارٹیاں کسی ایک پر اتفاق کریں ہو سکتا ہے کسی پر اتفاق نہ کریں کچھ اور نام ہمیں لینے پڑے تو ابھی تو یہ ابتدائی مرحلہ ہے جس میں مشاورت ہم دیگر پارٹیز سے کر رہے ہیں تو کنسنسیز کے ساتھ مسئلہ ہے ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جس طرح کا چیف الیکشن کمیشنر کے نام پر کنسنسز ہوا ہے اسی طرح کا کنسنسز ہو چونکہ اگلا الیکشن پاکستان کے لیے نہایت اہم الیکشن ہے اور اس الیکشن سے اس ملک کی مستقبل کی سمت متعین ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا تنازہ اگلے الیکشن کے حوالے سے نہ کھڑا ہو کہ اس میں کوئی فریقی ہے کہہ سکے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا مجھے موقع نہیں مل سکا چیف کر صاحب آپ کے پاس نام آئے ہیں پاکستان مسلم لینگ نون کی طرف سے جی نہیں کوئی نام نہیں ہے جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام جماعتوں کو نہیں مجھے حیرانی بھی افسوس بھی ہوا کہ چوہرین عصار صاحب نے یہ بات کی ہمارے ساتھ کوئی بازابتہ یا ادروائز کوئی رابطہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے کوئی نام دیئے ہیں کچھ نام لیے گئے موجود شخصیات ہیں لیکن ہم نے نہیں وہ نام دیئے یعنی شویب سیڈل صاحب کا ہم نے کوئی نام نہیں دیا ہم یہ ضرور چاہیں گے کیونکہ اگلے الیکشن جو ہے وہ ایک بہت ہی ضروری الیکشن ہے اور بہت ہی اس سے میرا خیال ہے کہ پاکستان کا مستقبل کا بہت سارا واستہ ہے اگلے الیکشن سے تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ بھی مشورہ کیا جائے اور ہماری رائے بھی لی جائے اور ایسے صاحب آپ نے سب کو نام بجوایا ہے میں صرف اس پہ یہ کہوں گا کہ تحریک انصاف کو یہ نام پوچھنے کے لیے وہی ذریعہ استعمال کیا گیا تھا جس ذریعے سے انہوں نے جسٹس فخر الدین جی ابراہیم کے نام پر اتفاق کیا تھا اسی چینل سے رابطہ کیا گیا تھا اور اسی چینل کے ذریعے یہ دو نام آئے تھے چینل کون صاحب کو یہ چودری نصار علی خان صاحب نے نام بجوایا تھے لہذا آپ ان سے اگر پوچھیں میں تو آپ کو پارٹی کی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے کوئی نام دیا اور لیکن ہم ضرور دیں گے نام جب وقت آئے گا اور یہ کہنا کہ ہمارے بحاف پر سٹیٹمنٹ دے دی نہیں کہ ہم نے یہ نام دیئے تھے وہ نام دیئے تھے یہ عجیب سی بات ہے اگر ہم کوئی نام دیں گے تو ہم کیوں نہیں اس کو اون کریں گے اچھا میں دوبارہ آپ سے پوچھنا ہوں کہ ابھی تک آپ کے پاس کوئی فیرست نہیں پہنچے نہ حکمت کی طرف سے نہ آفوزیشن کی طرف سے ہمارے پاس کوئی فیرست نہیں پہنچی ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے اور ہم نے کوئی نام تجویز نہیں کیے لیکن اگر ہوا ہم ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اگر نہ ہوا اگر نہ ہوا تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس الیکشن کے لیے ٹرانسپیرنٹ ہونا اتنا ضروری ہے اور ایسا الیکشن ہونا چاہیے جیسے پاکستان کی سارے قوم جو ہے ایکسپٹ کرے اس لیے بہتر ہے کہ اس میں ایسے شخصیت آگے ہیں جس کو سب ایکسپٹ کرے حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی نام بظاہر پیشٹ نہیں ہوئے اور نہ ہی ایسا لگتا ہے جیسے حکومت پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہی اس میں اور صرف آپوزیشن جو آج وہی اس ایشو کو اٹھا رہی ہے آپ خود کیوں نہیں کنسنسز کریئٹ کرتے آپ سب لوگوں سے نام لینے کے بعد تمہاری پلیٹیکل پارٹیز کو بجوا دے بڑا آسان ہو جائے گا یہ کام دیکھیں جی اس حوالہ سے کہ الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمیشن کا بھی جو نام زیر غور تھے ان میں سے فرح الدین جی برحیم صاحب کو بنا دیا جائے اسی طرح یہ جو نام آئے ہیں اور اسی طرح یہ پی ٹی آئی ہے جن سے بھی شاید رابطہ نہیں ہوا تو ان کو بھی نام بھیج جائیں گے یعنی سے مانگی جائے گی لیس تو پھر اس کے اوپر کنسنسز ہو جائے گا اور یہ حکومتیں نہیں ہیں آپ کا پہلے حکومت جس میں ابھی الیکشن کو جو ہے جو پیریڈ ہے نیشن اسمبلی کا پارلیمنٹ کا وہ تقریباً چھ مہینے بکایا ہے اس میں اور اس سے پہلے پہلے یہ کنسنسز ہو جانا ہے اور میں سمتے ہیں اتنی کوئی جلدی میں بھی نہیں بات ہے تو جب وہ کنسنسز ہو جائے گا اور اس کے بعد تیرہ مارچ کے بعد ہی جو نگران گورنمنٹ ہے وہ وجود اس کا آئے گا تو اس لیے اس میں کوئی پرشان نہیں نہیں انشاءاللہ قوم ایسے صاحب اتنی جلدی کیوں اگر حکومت کو کوئی جلدی نہیں تو آپ کو کیا ہے نہیں دیکھئے نا یہ ایک بڑا پچیدہ مسئلہ اس حوالے سے ہے کہ مختلف جماعتیں ہیں مختلف جماعتوں کے ساتھ رابطہ کر کے مشاورت کرنا اس میں کچھ وقت لگتا ہے اور اگر ہم نے اس کو اس وقت شروع کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند ماہ کے اندر شاید ہم ایک کنسنسز پہ پہنچ جائیں اور اس میں مدد ملے اب آخری جب چھ ماہ رہ گئے ہیں تو لیکن ایک بات میں آپ کو دوبارہ ریشور کراتا ہوں کہ جو بیسویں ترمیم آئین میں کی گئی ہے وہ اتنی فل پروف ہے کہ اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کنسنسز نہ ہو سکے چونکہ اگر حکومت آپوزیشن کے ساتھ کنسنسز نہیں کرے گی تو وہ یہ اختیار پھر کھو بیٹھے گی پھر الیکشن کمیشن از خود بنا سکتا ہے تو we are covered from both sides یا تو حکومت کنسنسز کرے گی اور اگر نہیں کرے گی تو الیکشن کمیشن جس پر ہم سب کا اتماعات اور اتفاق ہے وہ اپنی ثواب دید میں کے ٹیکرز کو بنا دے گا تو لہذا یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی صورتحال ہے جس سے ہمیں سامنا ہے اور کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے اچھا کنیش صاحب اگر یہ دیکھا جائے کہ جو جو چیزیں حکومت کو سوٹ کرتی ہیں وہ تو آپ بڑی سپیڈ میں مسئلہ حل کر دیتے ہیں مثلا بلدیاتی آرڈینس سندھ میں انیشیٹیو آپ نے لیا انیشیٹ کیا اور آج اس کا فیصلہ بھی ہو گیا اور اس کا گجھٹ بھی جاری کر دیا گیا کل یا پرسو یا اس اگلے دن سارے الکار بھی تائینات کر دیا جائیں گے وہاں تو آپ بڑی سپیڈ دکھا رہے ہیں اور جو اگلے الیکشن کا معاملہ جس میں آپ کو پتا ہے کہ بڑا فساد ہو سکتا ہے اور اس پہ بہت لمبی لے دے ہو سکتی ہے اس کو آپ نے بالکل صدقانے پر رکھا ہوا ہے نہیں نہیں کنسنسیس کے ساتھ جب یہ نگران حکومت کا ہوگا سیٹ اپ بنے گا تو میں سمجھا اس میں کوئی لڑائی والی بات نہیں ہوگی اور کنسنسیس کے ساتھ بنے گا اسی طرح سوبہ کے اندر بھی ہونا ہے ابھی آپ دیکھیں اب دیکھیں بلدیاتی انتہاوات کوئی کنسنسیس نہیں آگا میں سمجھا سوبہ کے اندر جو پوزیشن ہے نگران جو گورنمنٹ بڑھنی ہے سوبہ کے اندر ابھی اس کے اوپر تھی ہیں فیڈر کے اوپر ہے تو یہ جیسا کہ میرے بھائی نے ابھی یہ بات کی ہے کہ اس کو ٹائم لگنا ہے دو مینے لگیں گے چار مینے لگیں گے بلدیاتی انتہاوات کے لیے آپ کو اتنی کیا جنگے لیکن آپ دیکھیں دیکھیں وہاں پر دو میجر پارٹیز ہیں مجارٹی کا جو فیصلہ ہے اس کو سننا چاہیے اگر وہاں پر بلدیات کی ضرورت ہے اور ایمکی انہوں نے کہا ہے دوسری بات ہے ہم صوبہ پنجاب سے بھی کہیں گے کہ یہاں کی ضروریات کو دیکھیں اور بلدیات کے حوالہ سے اپنا جو بھی لاحظہ اس کو منائیں اسی طرح ہم نے دوسرے صوبہ کو بھی کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنے صوبہ کے حالات و واقعات کے مطابق بلدیات کا جو پرگام ہے کیوں کہ یہ اب بلدیات وہ صوبوں کے زیر نگرہ نہیں ہے تو اس سوالہ سے اس کے اوپر بھی کام شروع نہیں کیا پنجاب نے اور جبکہ میں سمائی تو بلدیات کے والا سے ضرور کام ہونا چاہیے اور لوگوں کو جو بیسیکلی جو رورس لیبل پہ ہے ان کو اس کے اندر ہمیں شامل کرنا رہی ہے شیفن صاحب آپ نے محسوس کیا کہ دو بڑی پلیٹیکل پارٹیز ہیں اور آپ تیسری جماعت ہیں جو ابھی اوبر رہی ہے ان دونوں کو جہاں جہاں فائدہ نظر آتا ہے وہاں پہ یہ بہت سیریس نظر آتے ہیں اور جہاں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ یہ کنسینسز کا انتظار کرتے ہیں تو بلدیاتی الیکشن کا آپ کے ساتھ میں میں نے بات رکھی ہے کہ کراچی میں انہوں نے نہ صرف رات کو دو بجے انہوں نے فیصلہ کر لیا بلکہ اس کو فوراں امپلیمیٹ بھی کروا دی اور آج نوٹیفکیشن بھی اس کا جاری ہو گیا جبکہ کیوں کہ اگلی نگران حکومت ان کا صورت نہیں کرتی مہینہ پورا لگا ہے آج یہ ہو رہا ہے کل وہ ہو رہا ہے پورا ایک مہینہ لگا ہے اس کے بعد وہ آڈینس یہ جو چیز ہے کہ ایک جو جھوڑ توڑ ہو رہا ہے اس میں ساری سیاست میں اور اپنے اپنی مفاد کی بات ہو رہی ہے اس میں آپ اپنے آپ کو کہاں محسوس کرتے ہیں یہ آپ نے بالکل صحیح بات کیا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اتنی اتنی بڑی باتیں اٹھارویں ترمیم ہو گئی بیسویں ترمیم ہو گئی اس پہ سمجھوتا ہو گیا نیب کا لاؤ جس پہ سب کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے اور جو اس ملک میں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے بڑا ضروری تھا اس پہ کوئی کنسینسس نہیں ہے اسی طرح اور چیزوں پہ اس پہ کیوں نہیں ہو رہا میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزوں میں یہ مل کے کام کرتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا ایک لحاظ سے انٹریسٹ کو وچ کرتے ہیں اور مثال کے طور پر میں آپ کو ایک لیٹس مثال دیتا ہوں پاکستان کے جو اس کے باتے مسائل ہیں جتنے تکلیف میں ہیں لوگ لوڈ شیڈنگ کے وجہ سے مہنگائی کے وجہ سے بے روزگاری کے وجہ سے اور جو ایک استراب ہے عوام کے اندر تو اس کے اندر بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے اور میرا خیال ہے دوسری جبورتوں میں ہوتا ہے کہ انتخابات جلدی سے جلدی ہونی چاہیے لیکن دونوں پارٹی ہیں جو ان کی خواہش نہیں ہیں انتخابات کرانے کی جلدی آپ کی بھی جلد ہماری تو بالکل ہے ہم نے جو ایچ آلی صاحب ہم نے تو ہر دفعہ کہا ہے اور نون اپنا احسن اقبال صاحب کی پارٹی بھی کہتی ہے لیکن اصل بات کیا ہے کہ کوئی پریشر نہیں ہے کسی قسم کا پریشر نہیں ڈالا جا رہا انتخابات کرنے میں تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو آپ نے بات کی وہ بالکل درست ہے لیکن ہم تو جتنا ہم کر سکتے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم کر سکتے کر رہے ہیں ماشاءاللہ اتنی اچھی قومت چل رہی ہے تو جس کا کوئی حسابی نہیں ہے میرا خیال ہے کہ ساری قومتیں بہت اچھی چل رہی ہیں دیکھیں ابھی کوئی بھی چاہیے اپوزیشن ہمیشہ کہا ہے کہ یہ فارٹ ہے اور ہمیشہ یہی کہہ نہیں چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہہ رہا کہ عوام نے یہ مینڈیٹ دیا ہے عوام نے یہ مینڈیٹ دیا ہے پانچ سال کا یہ اچھی بات ہے اگر یہ پریشن نہیں ڈا رہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں عوام نے کس چیز کا مینڈیٹ یہ یہ اب تسلیم کر چکے ہیں کہ عوام نے ان کو پانچ سال کا مینڈیٹ دیا ہے تو ان کو پانچ سال اپنے پورے کرنے جائیے لیکن ان کو سوٹ کرنا ہے جلی ہو نہ ہو پانچ سال پورے کرنے جائیے کچھ ایسے لوگ بھی تھے آج سے ایک سال پہلے جب سینٹ کا الیکشن آ رہا تھا انہوں نے کہا یہ سینٹ نہیں ہونا چاہیے سینٹ چلے آئے گا نہیں ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا شرط نہیں ہوگا الحمدللہ یہ جمہوریت کی فتح ہے کہ جمہوری پارٹیز جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز انہوں نے بڑے سوہ سمجھ کے یہ سینٹ کا الیکشن کرو اسی طرح میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت یہ آج ہسٹی میں لکھا جائے گا کہ جمہوری لوگوں نے اپنے پانچ سال پورے کیے ٹھیک ہے پہلے آپ سے معلوم ہیں کہ ڈکٹیٹروں نے اپنے پریل پورے کیا اور اس سے بھی زیادہ وہ گئے ہیں آگے لیکن یہ جو عمام کا منڈیٹ ہے پانچ سال کا یہ فرس ٹیم ہوگا ہستی کے اندر لکھا جائے گا دنیا میں ہوتے ہیں دنیا کی عمار نہیں کرے آپ نے پاکستان کی امباد کر رہے ہیں جمہورتوں میں ہوتے ہیں یاد ذرفکار انہی بھٹو صاحب کے دور میں ہوا پانچ سال پورے کیا پانچ سال پورے ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے الیکشن پہلے کروا دیئے تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو منڈیٹ ہے عمام کا پانچ سال کا ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنا گفتگو کرنا پہلے کرنا بعد میں الیکشن ہونے ہیں اب یہ بھی آپ کے میڈیا کے اندر چار رہی ہے گفتگو کہ یہ الیکشن نظر نہیں آتے یہ بھی گفتگو چار رہی ہے یہ ایکسٹینڈ ہو جائیں گے چھے بھی انہیں لیکن ایک بات پرفیکٹ ہے کہ الیکشن اپنے ٹیم پہ ہوں گے کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی کوئی ایکسٹینشن کوئی پروگرام نہیں ہے اس لیے یہ ایک میں سمجھتا ہوں پرپاگنڈا کر کے لوگوں کو بھتگو کرنا یہ گفتگو کرنا کہ شاید ہم باغ لیں الیکشن ہم نہیں باغ رہے ہم انشاءاللہ اپنے پورے ٹیم پر مجھے بریک لینے دے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی فرشاہ وقفے سے پہلے تمام حضرات کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی نگران وزیراعظم بنے گئے وہ اس کے لیے کنسنسز ہوگا تمام پلیٹیکل پارٹیز سے مدد لی جائے گی اور جو متفقہ شخصیت سامنے آئے گی اسی کو نگران وزیراعظم بنایا جائے گا اور قریصہ آپ کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک جیبو گریب قسم کی افبائیں پھیل رہی ہیں کہ شاید الیکشن ہی نہ ہو یا حکومت ایکسٹینڈ کرنا چاہتی ہے اسمبلیز کو یا حکومت کو یہ غلط ہے اور ایسا نہیں ہوگا ایسے صاحب آپ پانچ سال کی کار کردئی آپ کے سامنے ہی حکومت کی کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو وعدے کرتے ہیں پورے کرتے ہیں جو قریصہ ہم نے کہا ہے کہ کوئی ہمارے ایسا چانس نہیں ہے کہ ایکسٹینڈ کر جائے گی اسمبلی وغیرہ دیکھیں صاحب اس میں دو چیزیں ہیں پہلی تو ایک شفقت صاحب نے بھی بات کی جس میں انہوں نے کوئی ایمپلائی ایسے کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ شاید ملے ہوئے ہیں اگر آپ پچھلے چھے ہفتے کی تقاریر نکال لیں عمران خان صاحب کی تو آپ کو پتا چلے گا کہ عمران خان صاحب اور پیپلز پارٹی کے لیڈر ایک ہی زبان بول رہے ہیں ابھی حالی میں سب سے جو تازہ ان کا بیان ہے کہ پنجاب کی حکومت پاکستان میں بطرین کارکردگی کے حامل ہے گویا سندھ بلوچستان خیبر پختونخواہ وفا کی حکومت ان سب کے مقابلے میں پنجاب کی حکومت کی بطرین کارکردگی ہے مجھے تو یوں لگا تھا کہ عمران خان صاحب کے اندر راجہ ریاض صاحب بول رہے ہیں تو یہ خود چیز بتاتی ہے کہ اب انہوں نے کہا پنجاب نے جی کرزے لے کر ڈوب گیا اور کرزے لے کر ڈوب گیا پنجاب میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ اس ٹیل ویڈن اٹس لیمٹس جو سٹیٹ بینک کی لیمٹس ہیں اگر آپ کرزوں کی بات کرتے ہیں تو ماف کیجئے آپ کو پنجاب حکومت پر یہ الزام لگانے سے پہلے مرکزی حکومت نظر نہیں آتی اگر کہ جس کے دوہزار آٹھ میں اقتدار میں آنے سے پہلے پاکستان کے کرزوں کا حجم ساڑھے پانچ کھرب تھا چار سالوں میں وہ بارہ کھرب ٹویلو ٹریلین سے کروس کر گیا یعنی کہ ہماری ساٹھ سالہ تاریخ کا جو حجم تھا کرزوں کا وہ دگنا ہو گیا ہے آپ کو وہ نظر نہیں آتا اور آپ پنجاب کو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کرزوں کے دلدل میں پسات گیا گیا ہے جبکہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب جو سٹیٹ بینک کی لیمٹس ہیں اس کا خزانہ ان کے اندر ہے کوئی کرزہ نہیں ہے جی کوئی اس سٹیٹ بینک کی جو لیمٹ ہے اس سے کوئی ہم نے بیونڈ نہیں بورنگ کی چونکہ ہر صوبے کو جو فیڈل گورنمنٹ سے جب پیسے آتے ہیں وہ مہینے کے آخر میں آتے ہیں اور وہ مہینے کے شروع میں وہ سٹیٹ بینک سے پیسے لیتے ہیں اپنی لیمٹ کے مطابق تاکہ سیلریز وغیرہ نکالیں اور جب ان کے حصے کے پیسے آتے ہیں تو وہ بکس بیلنس ہو جاتی ہیں تو پنجاب حکومت اپنی لیمٹس کے اندر ہے اور اس کا خزانہ نہیں آتا ہے لیکن سیبکہ صاحب آپ کو کس بات انتظامی نظر آتی ہے کہ اس وقت سارا جو پیپلز پارٹی دیکھیں جنرل مشرف بھی بہت زبان بول رہے ہیں نواز شریف کے خلاف جو پیپلز پارٹی بولتی ہے اور جو امران خان صاحب بولتے ہیں تو یہ آپ کو بتا دیتا ہے یعنی آپ کے تینوں دشمن اکٹھ ہیں آپ کا کہنا ہے نواز شریف صاحب کے خلاف جس شدت سے امران خان صاحب بولتے ہیں اسی شدت سے پیپلز پارٹی بولتی ہے اور اسی شدت سے جنرل مشرف بولتا ہے میں اوزارش کرتا ہوں دیکھیں ایک انسٹیٹوٹ آف پبلک پولیسی ہے لاہور میں اس نے ایک رپورٹ شائع کی ہے سرطاج عزیز صاحب جو کہ آسین صاحب کی پارٹی کے بڑے سینے رکنہ ہیں بڑے موزز ہیں میں بھی ان کی بہت عزت کرتا ہوں انہوں نے اس کا دیباچہ یعنی کہ فارورڈ بھی لکھا ہے اس میں جب چند ایک چیزیں آئی ہیں اور باقی رپورٹوں میں بھی صرف میں اس کی آپ چند ایک جھلکیاں آپ کو دیتا ہوں نیشنل گروت جو ہے وہ 3.4 ایجی ڈی پی گروت ہے ٹھیک ہے پنجاب کی 2.5 ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کر کردی کی بات کر رہے ہیں یعنی فیڈل جو ہے وہ سارے بلکی سارے بلکی 3.5 ٹھیک ہے پنجاب کی 2.4 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آ جائیں اگری کلچر پنجاب ایک زری صوبہ ہے سارے بلکی گروت 3% پنجاب کی 1% پاکر بلک کے منصبت سے اس کے بعد آپ آگے آ جائیں ایڈوکیشن ایڈوکیشن میں ایکچولی پنجاب کی جو انویسٹمنٹ ان ایڈوکیشن ہے 1.4 سے اف دی جی ڈی پی وہ 1.3 ہو گئی ہے کم ہو گئی کم ہو گئی اچھا نہیں مجھے اصر صاحب آپ کو میں نے سال کی آپ کو یہ انویٹر سپورٹ ہے اچھا میں اصر صاحب میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا یہ آپ انٹرپٹ کر رہا یہ اس چار سال کے وقت ہے یہ جب ان حکومت سے بالی دوہزار آٹھ اور اس سے لے کے دوہزار گیار آٹھ اس کے بعد آپ ان کی باقی چیزیں دیکھ لیں سکولوں کی حالت دیکھ لیں پانچ ہزار سات سو سکول بند ہو گئے پانچ ہزار سات سو سکول بند ہو گئے کون سے میڈل سکول پرائیمری اور میڈل ملا کے پانچ ہزار سات سو سکول بند ہو گئے ایسے صاحب یہ بہت بڑی طرح اچھا مجھے ختم کر رہے سکول نئے بنتے اچھا تین دارے جو دارے سکول بنے ان میں سولہ ہزار روپیہ پر سٹورنٹ خرچ کیا جا رہا ہے جبکہ باقی پنجاب کے تیس فیصد سکول ایسے ہیں جہاں نہ ٹوائلٹ کی فسیلیٹی نہیں ہے بیس فیصد سکول ایسے ہیں جہاں پہ پانی پینے کا نہیں ہے اور اس کے بعد ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک لاہور میں سڑک بن رہی ہے باس ریپیڈ ٹرانسپورٹ کے لیے اس کی اوپر تخمینہ شروع تو پتہ نہیں کوئی بیس عرب سے ہوا پھر تیس ہوا اب لوگ سپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ اس کی اوپر ستر عرب روپیہ خرچ ہوگا یعنی کہ پنجاب کا جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کا کمبائنڈ بجٹ ہے اس سے زیادہ ایک سڑک پر خرچ ہوگا اور انہیچے کا اور ریلوے کا جو بجٹ ہے اس سے زیادہ ایک جو سڑک پر ایسے صاحب آپ کو جواب دینا چاہتے ہیں تو اب آپ نہیں بول ہیں بولی ہونا اصد یہ ہے کہ ہم یہ کتنی کہتے ہیں کہ فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ بڑے کمال کی نہیں ان کے آپ نے پانچ سالہ کا انہوں نے ملک کو لوڈ شیڈنگ کا بہت بڑا تحفہ دیا بایدے ہوئے لوڈ شیڈنگ پر بھی اچھے میں بات کرتا ہوں پہلے ایسے صاحب سے جواب دے لیے ایک آخری بات لوڈ شیڈنگ کے اوپر آرٹیکل 157 آف دی کانسٹیٹویشن آپ دیکھیں ٹھیک ہے یعنی صوبے کر سکتے ہیں وہ پہلے سے موجودہ اس کو اٹھارویں ترمیم کی ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے صوبے پہلے کر سکتے تھے ٹھیک ہے اور یہ سلسلہ کہ جی ہم تو جلوسوں کی خود لیڈ کر رہے ہیں یہ وہ چار سالے میں کیا کیا ایک میگا وارڈ بجلی آٹی آپ بتائیے جی ایسا صاحب جواب دی بڑا ہی دلچسپ ان کی باتیں ہیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے یہ بڑے بھولے لوگ ہیں یہ تخبینوں پہ چلتے ہیں ان کے جتنے خیالی پلاو ہیں ان کے جتنے منصوبے ہیں ان کی حقیقت اگر آپ نے جاننی ہے تو وہ بچارہ جو آگا وقار کی کیا تھا جس نے پانی پر گاڑی چلانے کا فارمولا بنایا تھا ان کے فارمولے بھی وہی پانی سے معیشت چلانے والے ہیں سارے مقصد اس کو ان میں سے ایک بندہ نہیں آئے جس کو حکومت سازی کا ان کے لیڈر صاحب نے آج تک ایک ٹاؤن کمیٹی نہیں چلائی یعنی کہ تجربہ ہو تجربہ ہو اور مصرف میری بات سوڑے آپ نے انہیں موقع دیا نا 17 سال تو میں نے ناگری کی اچھا ذرا مجھے شفقت محمود صاحب یہ بتا سکیں گے کہ پنجاب حکومت کی جو مشاورت یہ کرتے تھے انہوں نے کس سال میں چھوڑی ہے مشاورت کرتے نہیں میں بلکل مشاورت نہیں کرتا تھا مجھے بلا گئے کبھی کبھی پوچھتے تھے اور اگر کوئی اتنی بڑی مشاورت کی بات تھی تو میں آپ کو چھوڑ کے اپوزیشن میں چلا گیا شفقت صاحب ڈیفیڈ کے ساتھ آپ کنسلٹنٹ تھے پبلک پولیسی میں پنجاب حکومت کے لیے جو میں نے واقع کیا ان کا جواب دیا پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ پنجاب حکومت کے لیے کنسلٹنٹ تھے پہلے آپ یہ بتائیے پنجاب حکومت کو آپ کب تک کنسلٹ کریں میں ان کا کنسلٹنٹ نہیں تھا بھئی میں تو کنسلٹنٹ کے لیے کنسلٹنسی کرتا تھا پنجاب حکومت کے لیے آپ کو دیفیڈ کی کنسلٹنسی آپ کی جو کارکردگی ہے اس کو بارے بتائیے میں اسی کے جواب دینا چاہ رہا ہوں اب آپ پلیس ڈونٹ انٹرپ می شفقت صاحب ڈونٹ انٹرپ می آپ کے بارے میں بتائیے میں تو آپ کے گورنڈ کی بات سچ بات کی تکلیف ہوتی ہے میں صرف یہ امپلائی کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہماری حکومت میں کوئی خرابی تھی تو وہ اس وقت تک تھی جب تک شفقت محمود صاحب جیسے مشیر حکومت کو ایڈوائز کر رہے تھے اللہ کا شکر ہے یہ چلے گیا اس کے بعد کار کردگی بہت بہتر ہو گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی کہ یہ پانچ ہزار سکول بند ہو گئے پانچ ہزار سکول بند نہیں ہوئی دیکھیں نا یہ ستہی باتیں کرتے ہیں بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے ایک بہت اچھا کام یہ کیا انہوں نے ریشنلائزیشن آف سکولز کی ایک طرف تو یہ گوش سکولز کی بات کرتے ہیں اب اس لیے میں کہتا ہوں نا ان کے فارمولے پانی سے گاڑی چلانے والے ہیں ان کو حقائق کا پعلوم نہیں ہوتا کئی پنجاب کے اندر گاؤں ایسے تھے محلے ایسے تھے کہ جہاں پر آپ کے ساتھ ساتھ دو سکول کھلے ہوئے تھے بلکل انہیں کہ جواننگ سکولز تھے دو دو حکومت پنجاب نے یہ کیا کہ ان کو کمبائن کر دیا اور مرج کر دیا لہٰذا کاغزوں کے اندر وہ ایک سکول بند کر دیا میں مثال دیتا ہوں آپ کو پرائیمری سکول ہے ہمارے ہاں پرائیمری سکول میں جو سٹینڈرڈ ایک ڈیزائن ہے وہ مومن یہ ہوتا ہے دو کمروں کا ایک پرائیمری سکول بند کر دیا اگر دو پرائیمری سکول ساتھ ساتھ بنے ہوئے ہیں آپ ان کو مرج کر دیں گے تو ان اس پرائیمری سکول ایک بننے کے ساتھ چار کلاس روم بھی بن جائیں گے لیکن کاغزوں میں آپ ایک سکول کو بند کر رہے ہیں پنجاب حکومت نے ریشنلائزیشن آف سکول کی ہے ان کو یہ ہی نہیں معلوم تو یہ آ کے تنقید کر رہے ہیں ایسے مجھے بریک لینے ہیں ایک چھوٹس بریک او بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں پرگرام میں دوبارہ خوش آمدی خوش صاحب وقت پر جانے سے پہلے یہاں پہ پنجاب کی حکومت پنجاب کی گورنڈت اس کا سوری تھی شبکل محمود صاحب کا کہنا تھا کہ اتنے بھی اچھے حالات نہیں ہیں ایسے نہیں کہ وائل صاحب اس کا جواب دے رہے تھے ان دونوں حضرات کی طرف جانے سے پہلے میں قریشی صاحب سے پوچھتا ہوں قریشی صاحب خود پنجاب سے ان کا تعلق ہے سرگودہ میں رہنے والے ان سے پوچھ لیتے ہیں پنجاب کی کیا سورت ہے اللہ صاحب دیکھیں کہ اس میں بات تو حقائق پہ مبنی کرنی چاہیے کہ سکولوں کے حوالہ سے بات کی ہے اس وقت کوئی پینتی سے چالیس سکول سرگودہ کے اندر ایسے ہیں کہ جن کی بچے پڑھ رہے ہیں پرائمری سکول ہے دو کمروں کے سکول ہے وہاں پر باتھروم کا انتظام نہیں ہے ان کی چھتے اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ کسی ٹائم بھی خدا نہ خواستہ کوئی مسائب ہو سکتا ہے تو یہ گزارشات ہم نے انتظامیاں سے کئی مرتبہ کر چکے ہیں لیکن فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اپنے مسائل ہیں کوئی خاص توجہ نہیں ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں اپر جو ہماری اٹنشن ہون چاہیے ایڈوکیشن کی طرف ہونے چاہیے ہمارے جو سکول ہیں خصوصا جو رولر ایریاز کے سکولوں کی بہت بدھا لیا ہے اور دیکھ کر ہنانگی ہوتی ہے کہ ہم کی صدی میں رہ رہے ہیں آپ اس کے اوپر بازی کے اندر یا آپ بھی کوئی خاص توجہ نہیں ہیں رولر ایریاز کے سکول میں ٹھیک آپ نے دانش سکول بنائے ہیں ایک بڑے بڑے کی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ اگر وہی پیسہ وہی جو رقم تھی وہ اس طرف ہم لگا دیتے تو آج میں سمجھتا ہوں یہ مسائل کافیات تقرور لے ریا کہ جہاں پر ضروری ہے کہ ان کو اچھی فیسلیٹیز دی جائیں فیسلیٹیز یہ اچھا بات روم بن جائے اچھے کمرے بن جائیں اور اس کو لوک آفٹر پرلی کر سکیں اب وہاں پر یہ ہے کہ لوگ خود بچارے گاؤں کے جو لوگ ہیں اردگیر کے لوگ ہیں وہ فنڈ کٹھا کرتے ہیں لیکن اس میں اور اس کی کوئی مرمت جو بلڈنگوں کی انہی سکولوں سے تندور پہ کام کرنے والے بچے جو ہوتے ہیں وہ ٹاپ کر جاتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہمارے رورل ایریا میں جہاں سیٹی میں بڑے ذہین بچے ہیں اسی طرح رورل ایریا کے اور غریب جن کے پاس کوئی اردگیر آپ کا پروگرام دیکھا جاتا ہے ہمیں قوم کو صحیح حقائق بتانے چاہیے ہیں اصل بات یہ ہے کہ پچھلے بیس پچیس سالوں میں جو ہماری پولٹیکل انسٹیبیلٹی رہی ہے مختلف ادوار میں مختلف پولٹیکل کنسٹریشنز پہ نئے نئے سکولوں کے منصوبے بنتے رہے ہر دور کے اندر کسی نئے ایم پی اے کی خواہش ہوتی تھی کہ میرے علاقے میں گاؤں میں سکول کھول دو میرے سکول کھول دو فنڈ پورے نہیں تھے نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر بھی جو مسنگ فسیلٹیز ہیں اگر آپ ان کو مکمل کریں اس کے لیے آپ کو ایک سو پچاس عرب روپیہ درکار ہے اسی طرح صوبہ سندھ کے اندر چلے جائیں کے پی کے میں بلوچستان میں وہاں پر بھی کئی سو عرب روپیہ لگیں گے ان تمام مسنگ فسیلٹیز کو کرنے میں لہٰذا کسی بھی صوبہی حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ایک سال میں دو سال میں ان سب کو مکمل کر سکے لہٰذا آپ کو بیلنس کرنا پڑتا ہے آپ کو بیلنس کرنا پڑتا ہے ایک طرف آپ مسنگ فسیلٹیز کمپلیٹ کر رہے ہیں دوسری طرف جو نئے سکولوں کی ڈیمانڈ ہے اس کو بھی آپ نے کیٹر کرنا ہے پچھلے چار سالوں میں پنجاب حکومت نے تقریباً مجھے اب یاد نہیں کہ دو ہزار یا تین ہزار سے زیادہ جو مسنگ فسیلٹیز کے سکول ہیں ان کو اس حوالے سے مکمل کیا ہے بلکل ٹھیک ہے دو تین ہزار سکول ٹھیک ہوئے ہیں یہ پنجاب حکومت کا جو ایک قدم ہے اس وقت دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے ڈیجٹل ڈیوائیڈ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کمپیوٹر لٹرسی is the new paradigm ساڑھے چار ہزار ہائی سکولوں میں جو رحیمیار خان سے ناروال اٹک تک پورے پنجاب کے ہیں بچوں اور بچیوں کے جدید ترین کمپیوٹر لیبارٹریز قائم کی گئی ہیں ایک مزدور اور ایک کسان کا بچہ اور بچی کمپیوٹر کر رہا ہے اچھے سنیں ازار اسی ہزار اسی ہزار کی سے شفتر صاحب لیٹ می کمپلیٹ آپ نے تو بیکن آوزوں کے ذریعے ٹھیک کرنا ہے ہم نے غریب کے سکولوں کو ٹھیک کرنا ہے اسی ہزار اسی ہزار لیپٹاپ اچھی بات ہے اسی ہزار ٹیچر لیرک کے اوپر بھیجے گئے ہیں جو زیادہ تردیہاتی سکول میں اور اس میں سب سے بڑی جو انقلابی بات ہے ابھی حال ہی میں پچیس ہزار سائنس ٹیچرز کی انٹیک ہوئی ہے جو رورل ایریاس کے اندر گئے ہیں اور میں آپ کو جاوید صاحب یہاں پہ کہتا ہوں اگر ان اسی ہزار ٹیچروں میں کوئی ایک ثابت کر دے کسی ایمینے اور ایمپیے کی سفارش پہ ہوا ہے you will have my resignation here and now یہ بہت بڑی بات ہے شفتر صاحب چیلنج کر رہے ہیں میرک کے اوپر ٹیچر کو پھائیں ہونے ہیں کمپیوٹر لیبوریٹریز بنائی ہیں ان کا انفرسٹرکچر بنا رہے ہیں اور اب یہ ایڈوکیشن انڈاومنٹ فنڈ جو ہے دس ارب روپے کا چالیس ہزار وہ غریب بچیاں اور بچیاں جو پوزیشن اولڈرز تھے وہ بہترین عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں بغیر اس غم کے کہ ماں کا زیور بیچوں گا ایک بات کر دوں کہ وہ جو چار ارب روپے کے لیپ ٹاپ بانٹے گئے ہیں ہمارے خوف سے جب بچوں میں وہ کہاں سے آئے تھے وہ پرائیمری سکول کے بجٹ سے نکال کے دیئے تھے پرائیمری سکول کے بجٹ سے نکال کے دیئے تھے پرائیمری سکول کے بجٹ سے نکال کے دیئے تھے ان کے لیے تو دنیا جو ہے نا اکتوبر دوزار گیانہ سے شروع ہوئی تھی ہمارا کمپیوٹر ویجن میرے بھائی جاتا ہے نائنٹی ایٹ میں ہم نے سب سے پہلے اس ملک کی سب سے پہلی آئی ٹی پولیسی اس خاکسار ہم نے آتے ساتھ سب سے پہلے سکولوں پر توجہ دی ساڑھے چار ہزار کمپیوٹر لیورٹریز بنائی اس کے بعد ہم ہائر ایڈوکیشن میں لیپ ٹاپ لیٹا ہے آپ کی افتاد کی عرض ہے لیپ ٹاپ چار سال یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ کی اسی طرح ضرورت ہے جیسے کلپیوٹر چار سال تو نہیں بانٹے جب تحریک انصاف طاقت پکڑ ان کے جلسے سے پہلے یہ جولائی دوہزار گیارہ میں سکیم لانچ ہو گئی تھی ان کے جلسے سے بہت پہلے ان کو تو نظر آتا ہے کہ دنیا ہی پیدا ہوئی تھی جہاں تھا خوبصوزار گیارہ میں اس سے پہلے تھا ہی کچھ نہیں بارال بات یہ ہے کہ پرائیٹیز صحیح ہونی چاہیے پرائیٹی کیا ہے کہ غریب کا بچے کی بات کرتے ہیں غریب کے بچے کو پرائیمری سکولوں کا بجٹ جو ہے اس کو بڑھانے سے آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں ایکچولی انرولمنٹ پرائیمری کی کم ہوئی ہے انرولمنٹ پرائیمری کی ساڑھے چار سال میں کم ہوئی ہے انہوں نے یہ فیکٹ ہے میں تو سارے جتنے سٹیٹسٹکس ہیں میں کوئی اپنے ذہن سے تو نہیں بکھنے اس لیے کہ انہوں نے میں نے پھر کہا پانجاب ساتھ سکول بند کر دی اور اور پھر پرائیمری سکول کے بجٹ سے پیسے نکال کے لیپ ٹاپ بانڈ دی تو گزارش یہ ہے میں ایسن صاحب بہت بہت نقیزت کرتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ ترجیحات کا صحیح ہونا اب ایک سڑک کی اوپر آپ ستر عرب لگا دیں اور پنجاب کی ایڈوکیشن ہیلتھ کا کمبائنڈ بجٹ سے زیادہ ایک سڑک میں پلیز پلیز جہالت نہ پھلائیں کیوں انرولمنٹ کم ہوئی ہے پنجاب حکومت نے پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت ہزاروں پرائیوٹ سکول جو اچھے چل رہے تھے ان کو واؤچر یا فیس ان غریب بچوں کی ادا کی ہے لاکھوں غریب بچے اس وقت جو سرکاری سکولوں کی بجائے پرائیوٹ سکولوں میں پنجاب حکومت کی فیسے پڑھ رہے ہیں تو وہ سرکاری بچوں میں سماغ نہیں ہوتے ہیں پرائیوٹ سکولوں میں پڑھ رہے ہیں میرے اپنے حرکے میں میں مجھے یہ بتا دیں کتنے بچے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں گورنمنٹ کی فیس کے اوپر قطن بھی نہیں کوئی نہیں قطن بھی نہیں یہ صرف مجھے یہ آپ مجھے نہیں پتا اس وقت جو آج آپ نے ہی ہے پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن ہے اس کی بلک یہ ساؤتھ منجاب میں ہے اس کی اکثر یہ ساؤتھ منجاب میں ہے میرے بائی پاس رہے ہیں آپ ان کو آرڈر کریں کالی اور ان میں سرگوڈا کی مجھے دے دیں اور پھر بات کرتے بھی کتنی فنڈ اور ان کا بڑا اور یہ پرائیٹیری ہے ان کا بڑا پڑھ رہے ہیں ہمیں پڑھیں آپ اسی کلوز کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ ہر جگہ پہ کمیاں کتائیاں ہیں ہر جگہ پہ یہ نہیں ہے یہ ان میں نہیں ہے یہ ہمارے میں ہے ہمارے میں نہیں ہے لیکن بات یہ ہے اس کو درستہ میں کرنا چاہیے اور آج کا یہ پروگرام اس سوالہ سے مبارک بات دوں گا کہ اس میں آپ نے جو شاید فیڈر گورنمنٹ سینٹر پنجاب گورنمنٹ دوسر بھی سبائی گورنمنٹ دوں آج کی اس پروگرام کی جیسے میں تو میں اپنی کتائیاں اور جو کمی ہیں اس کو کمی ہیں اس کو کمی ہیں ایک اور مردی چیچر مفارش پہ بچے وہاں مستیفہ دینا ہے کوئی ایک آپ کے حلکے میں ایسا ٹیچر ہے کوئی جو سفارش پہ بچے میں نے کوئی بچا رہے ہیں مجھے یہ بتا دیں کہ ان کے حلکے میں بھی ٹیچر ظلے میں بھرتی ہوئے ہیں کوئی اگر یہ بتا رہے ہیں کہ سیاسی سفارش پہ ہوا ہے میں کہہ دو جی محرک پہ ہوا ہے محرک پہ ہوا ہے محرک پہ ہوا ہے کوئی صاحب آپ لے یہ گا ایسا صاحب سے سیفہ لے چلے میں اسطیفہ کیوں پہلے جو سیفہ دے دو دے دو جب ہم نے کہا اسطیفہ دے دو پھر یہ بھانگے پروگرام کا وقت مگے شفت محمود صاحب سے محرک صاحب 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 سے حسن اقبال صاحب سے ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کیا نگران وزیراعظم پر تمام پارٹیوں کا اتفاق ہو جائے گا 58 پرسن لوگوں کا کہنا ہے کہاں اتفاق ہو جائے گا 42 پرسن 42 پرسن لوگوں کا کہنا ہے کہ اتفاق نہیں ہو سکے گا اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہلے خانوں کا ہر قسم کی وصیبت سے محفوظ رکھیں